ہیلو ایوروان ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہم پریس کو دیکھتے ہیں جہاں وہ پریہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہاں ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں میڈم چو پریس کے سامنے کنفرس کرتی ہے میں نے دیبل کو دیکھا تھا لیکن کوئی تھا جو میرے گلت کاموں کا کھلاشہ کرنے والا تھا اس کے بعد ہم دو ہی اور گون کو دیکھتے ہیں وہ دونوں کلاک والے روم میں ہوتے ہیں تب دو ہی اس سے پوچھتی ہے تمہارا انسان والا نام کیا تھا تب گون کہتا ہے ایسون تب دو ہی پوچھتی ہے اس کے ساتھ لاس میں کیا ہوا تب گون کہتا ہے اس نے اپنی خود کی جام لے لی تاکہ وہ ہیون نہ جائے تب دو ہی اسے حق کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے اس کے لئے بڑا فل ہو رہا ہے اور کہتی ہے لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ ایسون کی کیا اینڈنگ ہوئی تھی اب مجھے پتا چلا اس کی سیٹ اینڈنگ ہوئی تھی تب گون کہتا ہے اس پر میں ہیپی اینڈنگ کروں گا اور وہ پاور سے وہاں لائٹ آف کرتا ہے اور جگنو لاتا ہے جسے دیکھے دو ہی خوش ہوتی ہے اور گون من میں کہتا ہے ہمارا یہ ریونین سائٹ میرا چیک انسانچ ہے میں اس پر تمہیں مزرابل نہیں بناؤں گا اس کے بعد ہم سکنیوں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد گون آتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے مجھے میری خراب دیسترین کے بارے میں بتایا تھا میں اسے روکنا چاہتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے تب سکنیوں اسے کچھ نہیں بتاتی ہے اس کے بعد گون دو ہی کے پاس جاتا ہے جہاں دو ہی سو رہی ہوتی ہے تب گون اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے چل ہم گھر کا کھانا کھاتے ہیں یہ سنکر دو ہی خوش ہو کر دور کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس جاتی ہے لیکن وہاں کھانا نہیں ہوتا ہے تب گون پاور سے وہاں گھر کا کھانا لاتا ہے جسے دیکھ کر دو ہی بہت خوش ہوتی ہے اور اسے حق ترتی ہے اس کے بعد ہم ان دونوں کو گاری میں دیکھتے ہیں جہاں دو ہی کہتی ہے سب کچھ پہلا جیسا لگ رہا ہے جیسے ہم دیکھ کر رہے ہیں اور کرسماس آنے والا ہے جو ہمارا ایک ساتھ کا پہلا کرسماس ہوگا لیکن تمہیں تو کرسماس پسند ہی نہیں ہے تب گون کہتا ہے مجھے بھی کھسمس پسند ہے تمہیں جو کچھ بھی پسند ہے وہ مجھے پسند ہے تب ہی دو ہی رسنے میں ایک ایکسیدن کا سن دیکھتی ہے جسے وہ اپنے موم ڈیک تھی ایکسیدن والا سن یاد کرتی ہے اور یہاں ہمیں ایک فلیش پرک سن دکھایا جاتا ہے جہاں وہ چوٹی تھی اور اس کے موم ڈیک کی ڈیک ہو گئی تھی اس کے بعد سن پریزن میں آتا ہے جہاں گون دو ہی کے اڈاسی کو نوٹس کر لیتا ہے اس کے بعد ہم شیوکھون اور گون کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جہاں شیوکھون کہتا ہے میں سپرائز ہو تم میرے سے ملنا چاہتے تھے تب گون کہتا ہے کیونکہ تم دو ہی کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو آس آفیس جاتے سمیں ہم نے ایک کار کا ایکسیدن دیکھا مجھے لگتا ہے اسے دیکھ کر اسے اپنے موم ڈیک کی ایکسیدن کے بارے میں یاد آگیا ہوگا میں اسے ہیپی کرانا چاہتا تھا لیکن وہ ہمیشہ گلت میں ہی رہتی ہے تب شیوکھون کہتا ہے دو ہی نے مجھے ایک بار کہا تھا اس نے جو اپنے پیرنس کے ساتھ سمیں بیتا ہے تھا وہ اس کے لائب کا سب سے خوشی کا سمیں تھا اس کے بعد ہم دو ہی کو آفیس میں دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنے پیرنس اور میدم جو کی فوٹو کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ بہت سیٹ ہوتی ہے تب شیندہ آ کر اسے میٹنگ کے لئے بلاتی ہے اس کے بعد ہم میٹنگ کا سندھ دیکھتے ہیں جہاں ٹرائیو میں سے ایک کہتا ہے ہمیں اپنے پروڈاک کے لئے سونول فانڈیشن کے ساتھ کانٹریک کرنا چاہیے کیونکہ آج کل گائنگ بہت فیمس ہے ہمیں اپنے پروڈاک کا ایون سونول فانڈیشن میں رکھنا چاہیے تب دو ہی کہتی ہے مجھے آئیڈیا اچھا لگا ہم سونول فانڈیشن کے ساتھ کولابیشن کریں گے تب ہی سندہ اسے بلاتی ہے تب دو ہی کہتی ہے سندہ یہ سب کی تیاری کرے گی اس کے بعد ہم گون کو دیکھتے ہیں وہ دو ہی کے پیرنس اور میدم جو کی فوٹو کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور شیوکھن کی کہی ہوئی بات کے بارے میں سوچتا ہے تب ہی وہاں دو ہی آتی ہے اور اسے بتاتی ہے ہم نے ہمارے نیو پروڈاک کے لئے تمہارے سونول فانڈیشن کے ساتھ کولاب کرنے کا ڈیسائٹ کیا میں اس کے لئے سونول فانڈیشن کے دائریکٹر سے پرمیشن مانگنا چاہتی ہوں تب گون کہتا ہے میں تمہیں اوفیشل اپروبل دیتا ہوں اس کے بعد ہم سیرا کو دیکھتے ہیں وہ اپنے میڈیسن لیتی ہے اور یاد کرتی ہے جہاں دو گونگ نے اسے کہا تھا اب تمہاری باری ہے ساتھ ہی اپنے جلے ہوئے نیسان کو بھی سیرا دیکھتی ہے اس کے بعد ہم دو ہی کو دیکھتے ہیں وہ اپنے اوفیس کا کام کر رہی ہوتی ہے وہیں گونگ اسے باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد دو ہی کام کرتے کٹتے سو جاتی ہے تب گونگ اس کے پاس جاتا ہے تب گونگ دیکھتا ہے دو ہی رو رہی ہے یہاں دو ہی ایک سپنا دیکھ رہی ہوتی ہے جہاں وہ اپنے پیرنٹ سے کہہ رہی تھی آپ دونوں کہاں ہیں تب ہی اس کے پاس گونگ آتا ہے تب دو ہی اسے کہتی ہے سب ہی مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کے چلے گے اور وہ رو رہی ہوتی ہے تب گون اسے حق کرتا ہے اور دوہی کہتی ہے میری گلتی ہے یہ سب میرے وجہ سے ہوا ہے تب گون کہتا ہے تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے تب دوہی کہتی ہے تو سب ہی مجھے اکیلے کیوں چھوڑ کے چلے گے تب گون کہتا ہے کوئی تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا ہے بس تھوڑے سمیں کے لئے تمہیں ان نہیں دیکھ پا رہی ہو تب دوہی کہتی ہے کیا میں پھر سے انہیں دیکھ پاؤں گی تب گون ہاں کہتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو اور وہ اسے وہاں سے گھر لے کر جاتا ہے تب دوہی گھر میں اپنے پیرنس اور میدم جو کو دیکھتی ہے جو خریسمس کی تیاری کر رہے تھے اور دوہی کو دیکھ کر وہ انہیں بلاتے ہیں ساتھ میں اور دوہی کے ڈیٹ اسے ٹری میں ستار لگانے دیتے ہیں پھر گون کے ایک لے کر آتا ہے اور وہ سبھی ایک ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں اور ہس رہے ہوتے ہیں یہاں دوہی کا سپنا ہوتا ہے جو گون اسے اپنے پاور سے دکھا رہا ہوتا ہے اور دوہی سمائل کرتی ہے دیکھتے ہم دوہی کو دیکھتے ہیں وہ سو کر اٹھتی ہے پھر وہ گون کے پاس باہر جاتی ہے گون خریسمس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ لائٹ کے اُلجن کو کھون نہیں پا رہا تھا تب دوہی اسے بتا آتی ہے میں نے ایک سپنا دیکھا تھا جسے دیکھا میں بہت خوش تھی وہیں گون پاور سے دیکوریشن کرنے کی بات کہتا ہے تب دوہی منع کرتی ہے اور کہتی ہے ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ برش کرتے ہیں پھر وہ دونوں ایک ساتھ بریکفرس کرتے ہیں یہاں وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد ہم ان دونوں کو لپ میں دیکھتے ہیں جہاں ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکرا ہوتا ہے وہیں گوون ڈوہی کو ایک نیکلس گیپ کرتا ہے جو ڈوہی پہن کر گوون کو دکھاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں لیپ میں جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اس کے بعد ہم سندہ اور بوگیو کو دیکھتے ہیں جہاں بوگیو کہتا ہے میں آفیس کچھ سے جا سکتا تھا تو سندہ کہتی ہے نہیں میں تمہیں چھوڑوں گی میں اپنے مین کو پروٹیکٹ کروں گی اس کے بعد سندہ اسے سنول فانڈیشن کے باہر چھوڑ کے چلی جاتی ہے تب بوگیو دیکھتا ہے اس نے جو شندہ کے لئے لنچ بنا کر لائے تھا وہ اس کے پاس ہی رہ گیا ہے جس سے وہ دینے گاری کے پیچھے بھاگتا ہے تب شندہ اسے دیکھ لیتی ہے لیکن وہ اسے بائی کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد بوگیو گوون کے پاس جاتا ہے تب گوون اس سے پوچھتا ہے تم شندہ کو اتنا لائک کیوں کرتے ہو تب بوگیو کہتا ہے میرا ہمیشہ ڈیم رہا تھا ایک کائن لیڈی کو ڈیٹ کرنا تب گوون کہتا ہے لیکن وہ ڈو کائن بلکل نہیں ہے تب بوگیو کہتا ہے صحیح کہا ٹرو لب میں کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے تب گوون کہتا ہے میرا گروپ ہمارے شرٹ کولاب کرنا چاہتی ہے تم ایونٹ کی تیاری کا خیال رکھنا میرے پاس تائم نہیں ہے تب بوگیو پوچھتا ہے آپ رہنے کے لئے کیا کرتے ہیں تب گوون کہتا ہے میرے رہنے کے لئے دوہی کا حسبن ہی کافی ہے تب بوگیو کہتا ہے تو آپ تو بات میں میرا گروپ جاؤ گے اور وہ جا کر گوون کو لنچ بوکس دیتا ہے گوون کو لگتا ہے لنچ بوکس اس کے لئے ہے تب بوگیو کہتا ہے اسے لئے جا کر آپ سندہ کو دے دینا تب گوون منہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد گوون لوبی میں جا کر اس پرنٹنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس گائم آتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہارے پاس لائپ کے بارے میں سنا چینٹا مت کرنا میں اس کے بارے میں دوہی کو نہیں بتاؤں گی تب گوون پوچھتا ہے کیا تم ابھی بھی کوریا چھوڑنا چاہتی ہو تب گائم ہاں کہتی ہے تب گوون کہتا ہے اگر میرے وجہ سے تم چھوڑنا چاہتی ہو تو میں ابھی ٹھیک ہوں تب گائم کہتی ہے تمہارے وجہ سے نہیں میرے خود کے وجہ سے میرا پیار تمہارے لئے جہر ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد گوون دوہی کی کمپنی میں جا کر جومین سے پیوچر ڈیر جاننے کی کوشش کہتا ہے اور وہ ایک کارٹ چونتا ہے جس میں لولز ہوتا ہے اور جومین کہتی ہے یہ ایک فروٹ ہے یہ کارٹ بتاتا ہے لف کا کمپلیٹ ہونا اس کے بعد گوون فلاور شاپ جاتا ہے دوہی کیلئے فلاور لینے تب وہ دیکھتا ہے اس کی ہاتھ جلنے لگی ہے اس کے بعد ہم سویون کو دیکھتے ہیں وہ جستین اور آستین کو سکسیسر بنانے کیلئے پڑھائی کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے شیوک مین کال کرتا ہے اور اسے فیملی دینر کے لئے بلاتا ہے پھر شیوک مین دوہی کو بھی کال کرتا ہے اور اسے بھی فیملی دینر کے لئے بلاتا ہے ساتھی گوون کو بھی اپنے ساتھ لانے کہتا ہے تب دوہی کہتی ہے میرا already plan ہے تب شیوک مین کہتا ہے پلیس مجھے ایک شانچ تو موم کے لئے ہی ویسے بھی ہم فیملی ہے اس کے بعد ہم پھوگیو کو دیکھتے ہیں وہ ہیلمت پہنکر دوہی کے آفیس آتا ہے اور وہ شندہ کو دھول رہا ہوتا ہے تو جنگمین اسے دیکھ کر پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے تم تو بوگیو ہونا تو بوگیو وہاں سے بھاگ کر باہر جاتا ہے تب ہی اس کے پاس سندہ آتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو تب بوگیو پوچھتا ہے کیا تم نے مجھے پہچان لیا تب سندہ ہاں کہتی ہے تب بوگیو اسے لنچ بوکس دیتا ہے یہ دیکھ کر سندہ الگ بھی اب کرنے لگتی ہے تب ہی ٹرائیو میں سے دو وہاں آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر سندہ بوگیو سے فائٹ کرنے لگتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم گون کو دیکھتے ہیں وہ فلاور بکی لے کے دوہی کے پاس جاتا ہے تب دوہی پوچھتی ہے کیا آج کوئی سپیشل اوکیشن ہے تب گون کہتا ہے ہاں سپیشل دے ہے تب دوہی کہتی ہے نہ ہی آج ہمارا اینیورسری ہے نہ ہی تمہارا بڑے ہے تو کیا ہے تب گون کہتا ہے تمہارے ساتھ بٹا ہے اور سمیں سیلیویشن ہی ہوتا ہے اور دو ہی فلاورس لیتی ہے پھر وہ انہوں کیس کہتے ہیں اس کے بعد ہم سیڑا کو دیکھتے ہیں وہ اپنے میدیسن کو گراتی ہے پھر وہ شیوکمن کے روم میں جا کر ڈاکومنس نکال رہی ہوتی ہے لوکر سے تب ہی اسے ڈیمن والا بک ملتا ہے اور وہ اسے دیکھنے لگتی ہے تب ہی وہاں شیوکمن آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں میرے لوکر کا پاسورٹ کیسے پتا چلا تمہیں میرے بارے میں کتنا پتا ہی اس کے بعد ہم سب ہی کو شیوکمن کے گھر میں دیکھتی ہیں جہاں شیوکمن سب ہی سے آنے کے لیے تھینکیو کہتا ہے تب ہی گون سیرہ کے ہاتھ میں جلا ہوا نسان دیکھتا ہے شیوکمن کہتا ہے پاس کی باتوں کو بھول کر ہمیں نیا سٹارٹ کرنا چاہیے اور کہتا ہے میں تمہارے چیرز کو کھریدنا چاہتا ہوں تب شیوکمن کہتا ہے سوری میں اپنے چیرز نہیں دے سکتا ہوں لیکن جب تک تم صحیح ہو میرا سپورٹ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے لیکن مجھے اپنے چیرز چاہیے تب دو ہی کہتی ہے کھانے کے لیے تھینکیو اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تب شیوکمن کہتا ہے تم نے اپنا انسر نہیں دیا تب دو ہی کہتی ہے یہی میرا انسر ہے اور پوچھتی ہے کیا تم سچ میں نہیں جانتے تھے دوکوں کیا کر رہا تھا یا تم نے اپنی آنکھیں بن کر لی تھی تب شیوکمن کہتا ہے میں نے اپنے مومن بیتے کو کھویا ہے تب دو ہی کہتی ہے تم جیسا ایک کر رہے ہو اس سے ایسا میں کہہ سکتی ہو کہ تمہیں کوئی دک نہیں ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ساتھی شیوکمن بھی چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم شیوکمن کے آفس میں دیکھتے ہیں جہاں کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں ہمیں یہاں سے کوش فالٹ ملا ہے اس دہے ہمیں یہاں سے سامان لینا ہوگا سبھی وہیں یہ بات شیوکمن کو پتا چلتا ہے اور شیوکمن شیوکمن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو کیا اس لئے کیونکہ میں نے اپنے شیرز تمہیں دینے سے منع کر دیا تب شیوکمن کہتا ہے میں اپنا بزنس کر رہا ہوں تب شیوکمن کہتا ہے میں میڈیا کو سب کچھ بتا دوں گا تمہیں اپنے پاور کا کو انفرم کرو شیوکمن کو دسمس کرنے کے لئے اس کے بعد ہم گوون اور بوگیو کو دیکھتے ہیں جہاں بوگیو اسے پوچھتا ہے کیا تم نے دیمن والا بوگ دھونا تب گوون کہتا ہے مجھے اس کے ضرورت نہیں ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے دوہی اس بوگ کو پڑھنا چاہتی ہے وہی ہم شیوکمن کو دیکھتے ہیں وہ دوہی کو کال کر کے شیوکمن کے بارے میں بتاتا ہے اس نے اپنا اصلی رنگ دکھانا سٹارٹ کر دیا اس کے بعد ہم گوون کو ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں جہاں وہ دیکھتا ہے سیرا کو کچھ آتمک لہی لے کر جا رہی ہیں اس کے بعد ہم دوہی کو دیکھتے ہیں وہ شیوکمن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تمہیں کیا کر رہے ہو تمہیں پتا ہے میڈم جو نے اس کمپینی میں کتنی محنت کی ہے اور تم سب کچھ خراب کرنے میں لگے ہو تو شیوکمن کہتا ہے تم ایکسپ کر لو مام کی وال کی اینڈ ہو گیا ہے اور وہ ایک ایسا بات کہتا ہے جس سے دوہی کو پتا چل جاتا ہے کلر جس سے موبائل میں بات کرتا تھا وہ شیوکمن نہیں تھا اور اسی نے ہی میڈم جو کو مارا ہے تب شیوکمن کہتا ہے اس میں تمہاری ہی گلتی ہے اگر تم ان سب سے دور رہتی تو سب ہی سیپ رہتے تم نے ہمیشہ پابلن کریٹ کیا اور مجھے کچھ نہیں کرنے دیا اور وہ اس کے پاس جاتے ہوئے کہتا ہے تم یہاں میڈم جو سے بدلہ لینے کیلئے کر رہی ہونا تب دوہی چلاتے ہوئے کہتی ہے تم کیسے اپنی مام کو مار سکتی ہو تب شیوکمن کہتا ہے وہ اول لیٹی ڈیبل تھی میرے ایسے بننے کا ریزن میڈم جو ہی ہے ویسے تمہیں مجھ سے تھینکس ہونا چاہیے میں نے تمہارے ریونج ان سے لے لیا تب دوہی پوچھتی ہے کونسا ریونج تب شیوکمن کہتا ہے تمہیں لگتا ہے تمہاری پیرنس کی ڈیٹ ایکسیڈن میں ہوئی تھی لیکن ایسا نہیں تھا انہیں میڈم جو نے ہی مارا تھا اس کے بعد ہم سیرا کو دیکھتے ہیں اس کے پاس سے سبھی کے جانے کے بعد گون اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے دوگیوں نے مجھ سے ایک میرا سپیشل سما لیا ہے جس کا کالر گرین ہے کیا تم نے اسے دیکھا ہے تب سیرا منہ کرتی ہے تب گون اس کے ہاتھ کو دیکھ کر کہتا ہے کیا یہ سیوکمن نے گیا ہے تب سیرا کچھ بہانہ بناتی ہے تب گون کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا ہی یہ کیسے ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے تمہارا ہیل سٹارٹ ہو گیا ہے اگر تمہیں بھوک ملا تو مجھے بتانا تب تمہاری ہیلپ ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم فیض سے دوہی اور شوکمن کو دیکھتے ہیں جہاں دوہی کہتی ہے یہ سب کچھ سچ نہیں ہے تب شوکمن اسے ایک ریکارڈن سناتا ہے اور کہتا ہے میں اس دن وہی تھا جس دن تمہاری پرائرنس کی دیٹ ہوئی تھی اور یہاں ہمیں ایک لیش پرکسن دکھایا جاتا ہے جہاں میڈم جو کے ساتھ دوہی کے پرنس ہوتے ہیں جہاں دوہی کے ڈیٹ کہتے ہیں میں سب کچھ ایکسپوس کر دوں گا تب میڈم جو کہتی ہے تمہیں کیا کچھا ہیے پیسہ ہی نا یہ میرا کمپنی ہے تم نے جاپ چھوڑ دیا ہے تب دوہی کے ڈیٹ کہتے ہیں تم نے اس کمپنی کو اکیلے نہیں بنایا ہے یہاں کام کرنے والے سب ہی نے مل کر اسے بنایا ہے اور دوہی کے پرنس وہاں سے چلی جاتے ہیں اس کے بعد سن پریزن میں آتا ہے اور شوکمن کہتا ہے میڈم جو اس دن بہت گصے میں تھی اور وہ تمہارے پرنس کے پیچھے گئی تھی اس کے بعد کیا ہو تمہیں پتا ہے تب بھی دوہی ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھی تب شوکمن اس کے پاس جا کر اس کے گلے میں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے ابھی تمہاری مرنے کی باری ہے تب دوہی ایک پرنسے اس کے ہاتھ میں مارتی ہے وہیں ہم سیرا کو دیکھتے ہیں وہ گون کے پاس بھاگ کر جاتی ہے اور کہتی ہے یہ سب شوکمن کر رہا ہے اس نے ہی دوگیوں اور میڈم جو کو مارا ہے اور اس نے ہی دوہی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے شوکمن ایک ڈیبل ہے اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہوتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے چینل کو سسکر کر کے ویل ایکن کو کلک کیجئے جاننے کے لیے چینل کو دیکھتے ہیں